حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرص ہے پندرہ رجب تو اس میں عاشقان صحابہ اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ پندرہ رجب المرجع پندرہ بھی رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے کہاں دلیل کیا دلیل تو شیطان کو کرنا ہے زلیل اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز بیدتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بیدتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بیدت ترک نہیں کرتا یہ صحیح حدیث ہے ترغیب و ترہیب کی یعنی ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں جو دین کے نام پر اس نے خود ایجاد کر لی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے ایجاد کی اور وہ ان کی پیروی اور پابندی کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ہوس پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی یہ صحیح بخاری کے روایت ہے بائیس رجب بائیس رجب کو لوگ کیا کرتے ہیں کونڈوں کا احتمام کرتے ہیں بائیس رجب کے کونڈوں کا احتمام بھی برے صغیر میں عام ہے بائیس رجب کو کونڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے یعنی اس کا رواج عام ہو چکا ہے اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتداء انیس سو چھے یعنی نائنٹین ہنڈرڈ انڈ سکس میں امیر منائی کے خاندان سے ہوئی جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو عیسال سواب تھا حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی کوئی بھی نہیں جانتا کہ واقعی امام جعفر اس مہینے میں پیدا ہوئے یا ان کی وفات ہوئی لیکن اس رسم کو جو کہ تقریباً سو سال پہلے شروع ہوئی امام جعفر سے منصوب کر دیا گیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ چیز اصل دین میں نہیں اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی کسی بھی انسان کے حوالے سے کوئی دن منانا اسلامی روایت نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے علاوہ ازئین قرنوں کا نہ قرآن و سنت میں ذکر ہے نہ صحابہ کرام تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یعنی ان لوگ کے ہاں اس کا کوئی کانسپٹ ہے ہی نہیں کرنے پر کوئی عجر و ثواب بھی نہیں اور اگر ہم بعد میں کوئی ایسی چیز ایداد کرتے ہیں اور عجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ بدت میں شمار ہوگا اس کے فائدے کی بجائے گناہ ہوگا لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے اصل دین کیا ہے ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین کیا ہے اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک مہنچایا یعنی دین اللہ کی اطاعت و فرمبرداری اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے ارشاد ربانی ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا لہذا کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر عجر و ثواب کی توقع رکھنا بدت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک ہر نئی بات بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے بدتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدت ترک نہیں کرتا یہ صحیح حدیث ہے ترغیب و ترہیب کی یعنی ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں جو دین کے نام پر اس نے خود ایجاد کر لی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے ایجاد کی اور وہ ان کی پیروی اور پابندی کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ہوس پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص دین میں نئے طریقے ایجاد کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے اور ان کو فرض کے درجے پر لے آتا ہے تو قیامت کے دن ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب نہ ہوگا اور آپ اس شخص سے خفا ہوں گے کیونکہ اس نے دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہو فہو ردن صحیح بخاری جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے یعنی ریجیکٹڈ ہے قابلے قبول نہیں